اور اس بیچے ایک بڑی خبر ڈلی سے ڈلی میں پانی کی سمسیہ سے لوگ بے حال ہیں چاڑک کے پوری میں سنجے کیمپ علاقے کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چاڑک کے پوری کی پانچ پانچ گھنٹے پانی کے ٹینکروں کا انتظار یہاں پر لوگ کرتے ہیں پندرہ ہزار لوگوں کے لیے آتے ہیں صرف چار سے پانچ پانی کے ٹینکر یہ دیکھئے ایک طرف گرمی نے بے حال کر رکھا ہے اور اس گرمی میں پانی سے کیسے چاڑک کے پوری کے لوگ بے حال ہیں یہ بانگیا آپ کے سامنے ہیں کئی کئی گھنٹوں کا انتظار ہوتا ہے اور ان کے لیے پہنچتا ہے صرف چار سے پانچ ٹینکر سیکڑوں کی سنجھیا میں لوگ ہوتے ہیں جو کی پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں اور جب ٹینکر آتا ہے تو اس پانی کے لیے مارا ماری مچتی ہے یہ دیکھئے آپ یہ دلی کے چاڑک کے پوری کے ویویکانند کیمپ کی تصویریں ہیں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پانی کے لیے یہاں پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب پانی کا ٹینکر آتا ہے تو اس طریقے سے مارا ماری ہوتی ہے لوگ پائپ ڈالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے ہیں کیونکہ گھنٹوں کے بعد یہ پانی ملتا ہے اور دلی کے تمام علاقوں میں یہی تصویر دیکھنوں کو ملتی ہے اور اس پانی کے ٹینکر کو لے کے پانی کی پیچھے کی سیاست ہے وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے دراصل دلی سرکار کہتی ہے کہ پانی کی سپلائی کی ذمہ داری یہاں پر ڈی ایم سی کی ہے نئی دلی مونیسپل کارسیویشن کی ہے کاؤنسل کی ہے لیکن سب سے بڑی سمجھتا یہ ہے کہ ذمہ داری کسی کی بھی ہو لیکن لوگوں کو پانی نہیں مل پاتا اور مہلائیں گھروں کے باہر گھنٹوں انتظار کرتی ہیں پانچ پانچ گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے شام کو پانچ پانچ گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد لوگوں کو یہ پانی نیسیب ہوتا ہے آپ یہ تصویریں دیکھئے دیش کی راجدانی کی بیچوں بیچ چانک کے پولی وہ علاقہ جہاں پر تمام دیشوں کی ایم بیسیز ہیں اور اس علاقے میں اس پہنچ علاقے کی بیچوں بیچ اس طرح سے یہ تصویریں ہم کو یہاں پر روزانہ دیکھنے کو ملتی ہے ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتنی دیر انتظار کرنا پڑا پانی کے لیے کب سے انتظار کر رہے تھے آپ لوگ میں تو ابھی آئی ہوں ممی پاپا بھئیے لوگ بیٹھے رہتے ہیں روز آپ کتنی دیر انتظار کرتے ہیں روزانہ آپ تو کام پر بھی جاتے ہوں گے ایک طرف پانی بھی اگھٹا کرنا پڑتا ہے کام سے لوٹے ہیں اور کام سے لوٹنے کے بعد اس طرف پانی جھٹانا پڑتا ہے آپ روزانہ کتنے گھنٹے پانی کے لیے انتظار کرتے ہیں بائی ٹائم سے ٹائم آرز میر گھنٹ تو دیکھئے کہ مہلہ ہیں بچے سب لوگ یہاں پر پانی کے لیے ایک طرح سے کہیں مارا ماری مچھی ہوئی ہے پائپ ڈالے جاتے ہیں اپنا پائپ لگا کر لوگ یہاں سے پانی نکالتے ہیں اور یہ حالات دلی کے اس علاقے کے ہیں جو سب سے پہنچ ایریا میں ہے دلی کے تمام علاقوں میں سب سے ہم اسی طریقے کی تصویر دیکھنے کے ملتی ہے اور اس کے پیچھے جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ دلی سرکار جو جلوڑ ہے جلوڑ کے اپاد دیکھشے راغب چڑڑا انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ یہاں پر پانی پہنچانے کی ذمہ داری ڈی ایم سی کی ہے نئی دلی ملیسپل کاؤنسل کی ہے لیکن ذمہ داری کسی کی بھی ہو یہ تصویریں اپنے آپ میں بہیا ہوئے ہیں کیونکہ دلی دیش کی راجدانی ہے اور جب راجدانی میں پانی کو لے کر اتنی بڑی سمسیا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دلی کے جو باقی باقی علاقے ہیں باقی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہاں پر کیا حال ہوگا ہم اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کتنے گھنٹوں تک ان کو یہاں پر پانی کو لیے انتجار کرنا پڑتا ہے پانی کے لیے کتنے گھنٹے آپ انتجار کرتی ہیں بہت دیکھت ہو جہاں چالیس سال ہوگی کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا کبھی ملتا نہیں ملتا چالیس سال سے یہی حال ہے چالیس سال سے یہی حال ہے اندرہ گانڈی مریچی نے اس سے پانچ سال پہلی سے پڑے کہہ رہی ہے کہ جب اندرہ گانڈی کی نیدن ہوا تھا تب سے یہ اسی طرح سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ اندرہ گانڈی چلی گئی کبھی خان سے لیا ہوتا تین مورتی سے لیا ہوتا پاکستانی میں سی سلیہ ہوتا اب یہ ٹنکر آیا کبھی آتا کبھی نہیں آتا کبھی لیٹ آتا کبھی جلدی آتا بجور محلہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دشکوں سے پانی کیا یہی حال رہا یہاں پر فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر